موسیقی 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 میں سمیہ ہوں یگوں یگوں سے نرنتر یوں ہی چلتا جا رہا ہوں موسیقی 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 یہ سائنس وادی ہے یہ ہماری بھوٹک وادی اور جمعاری دہار میں ادھاتمیت بات کو نہیں مانے گا اس کو تم سائنس کے دوارہ ادھاتمات کو منوائے گا جیسے میں سوریا کو جل دیکھ کر کے ہر بیماری کا علاج کر دیتا ہوں بتاؤ کیسے کیسے بابا سوریا بہت ہو رہا ہے اور میں کھڑا ہوں ہم دونے ایک ہی ڈگری پر ہیں اس کی جو کرناریو سیدھی آئے گا میں نے اسطان کیا میرا بدن گیلا ہے اور میں نے تامے کے لوٹے میں جل بھرا تو تاما کوپر ہے کوپر میں جب جل بھر جائے تو کوپر واٹر ہو گیا اور میں نے سرکیوں پر سک گرائیا اور سوریا کے پرکاس سج میں بیٹامین ڈی ریڈیم کو ڈے کے ٹکرائیا تو کیا بنے گا رینبو بنے گا اندر دھنوس بنے گا ساتھ کڑر بنے گے جو ہمارے ساس کتے سوریا کے ساتھ گوڑے ہیں اب اس میں جو ہرارنگ ہے کلورو فیل کا ہے میرے گر دھنگ پہ میرے کنٹ پہ میرے ہیڈے پہ میری پہ 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 میری پہ پہ میری پھت پہ میری پھت پہ میری آماسہ پہ میری گردوں پہ جب وہ گرے گا کیا کرے گا ایسے چھہارنگ کلور اور بچے ہیں بہنگنی ہے اورنج ہے نیلا ہے تو کیا کریں کسی چیز کے پرتیخ ہیں جب ہرارنگ کیلورو فیل کا ہے و داکٹر کہتا ہراری پتیا کھاؤ سبجیا کھاؤ جب آپ کو آئرین ملے گا تو اب وہ جو بیٹامین دی سے جو حرانک پیدا ہوا ہے سوری کی کنسے کوپر وارٹر میں وہ کیا کرے گا کوئی بیگانک بتائے تو صحیح بجے ایک امریکہ کا چیلا ہے ایک روسکا ہے وہ میری بھکت بنی ہوئے ماردوار میں کانو کوئی جل دے رہا ہوگا سوری کو وہ بھی اپنے سیجے پھیک رہا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے میں نے اس کو بلایا تو میں نے یہی پھارمولا اس کو سمجھایا وہ بیرا سیسے پرنے گا پھر لگتا لال پھر لگتا سپید تین کلر کیوں لگتے کالا کیوں نہیں لگتا چورایا پہ تین باتی آئیں دیکھا ہوگا لال کیوں ہے خطرہ ہے خطرہ ہے پیلا دیکھو رہا نہیں ہے دیکھو سپید سپید تاول لگا رکھے ہیں وہ ہرا ہے وہ ہرا ہے ready to go سپید سپید اگر یدھ ہو رہا ہے گولیاں چلے کر سپید جھنڈا لہرا دیا جائے پیس شانتی کا پرتیک ہے چاوال تھنڈا ہوتا ہے اور ہماری ہاں پر سسمانہ نام کی ناڑی ہے لال کلر ہے کہ تم سپید سیوگ میں آکے تم بیٹھ سکتے ہوگا نہیں یہ محول تمہاری یوگ ہے یا نہیں یا جوا چل رہا ہے یا سرا پی جا رہی ہے کہ تم بیٹھ سکتی ہو دیکھو پیلا کلر ہے دیکھو آنا نہیں بیانا نہیں دیکھو خطرہ ہے یا ٹھیک نہیں ہے چلو سپید سیانتی کیا ہے شانتی ہے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے سنسکرٹی میں ایک بھیجانک ہے جہاں کھاتے گیس بنتی ہیں چاوال جے پانی بھیگی مات تھنڈا ہو جاتا ہے اور ہماری سسمانہ ناری پر جب لگ گیا ہے تو اس ناری کو تھنڈا کرنے لگ گیا ہے اس ناری سے کوئی گرم گیس کو پر چڑھنے نہیں دے گا پر ہماری سری برماند میں ہماری سر کے اندر کوئی ایسی وائیو گیس جا کے تو ہماری سر کو پریسان نہیں کر سکتا ہے تو میرے پاس جتنے ہمارے ساسطر پراند گرنث ہیں یہ سائنس ہے میں سائنس کے دوارہ ان بیگیانی کو کچھ سمجھا سکتا اور رگڑا سکتا کہا جاتا ہے کہ ناغا بابا جو ہیں وہ کم میلے کے بعد بلوپت ہو جاتے ہیں ایسا کچھ ہے کہ ایسا نہیں جیسے ہم ہم گانگو تری دھام ہمالے میں رہتے ہیں وہاں مجھے ہمالے پاسند آیا کیوں کہ تم گرمی سے بچنے کے لیے تمہارے روم میں ایسی لگی ہے تھنڈا پانی پینے کے لیے تمہارے بایے کرتیم جو ہے پریج لگا ہے ہوا لینے کے لیے تمہارے کو پنکھے یا کولر جو ہے کرتیم لگے ہیں لیکن بھولی ناد بابا نے میرے میرے نیچرل ایسی لگا رکھی ہے اور نیچرل پریج لگا ہے نیچرل پانکھے لگے ہیں میں نے سب کچھ چاگ دیا چھاتی میں تو میں کچھ لے کے دیں جا سکتا ہوں چاہے میرے باہرمو خرمو رپیہ کھاؤں گا میں اتنا ہی جتنی میری پیٹ کے اندر بھوگ ہے پڑھنا لکھنا یہ تو سہج چاتوری کام دھین من بس کرن گگن چڑن موسکل کام دھین مل اپنے بیریوں کو کنٹرول کرنا اپنے من کو کنٹرول کرنا اور اپنے پران کو برماند میں یہاں لے جانا یہ کھوپڑی کیا ہے برماند ہے اس کو کہتے سمادھی ساری سری کی پرانوں کٹھا کر کے اس برماند میں مستق میں لے جا کے بیٹھ جانا اس کو برماند کہتے اس کو گفا کے اندر یہ تین بس تو موسکل ہے سب آسان ہے اے پرگر ہے مل اپنے اتنا رکھو جتنا تمہیں آو شکتا ہے ادیک مت رکھو آپ تو مستانگ جو پتانت نہیں لگا رہے ہو اور بیاپار بیجنس چاہلو ہے میری دودھو لے لو تو پیش لے لو اور میرا آئی رویتک اندر بیر آ گیا ہے میں بنایا وہ پیسا ہے کی میں نے گنگا جل میں جڑی پوٹے کے نسم میں دھاگے بھگوئے تھے تب بنایا تھا اور میرا دعویٰ ہے کوئی کتنا یوگ کر لے کوئی سوست نہیں رہ سکتا ہے کیوں کھان پرن تمہارا کمیکل وائی میں تمہارا کمیکل پانی میں تمہارا کمیکل آپ جو تمہیں آرہو کا بانی نہیں پی رہے ہو اس کے پانی کے گونی نشٹ ہوگے سب اتر کو سر کر کے سونا کیوں منا کیا ہے سائنس نے ہمارے سائنس سے بنا کرتے ہیں ہم اتر کو سر کر کے سویں گے دکشن کو پیار کر کے ہم جب اٹھیں گے تو ہماری درشتی کہاں دکشن کی طرف جاتی ہے دکشن میں یم کا واس ہوتا ہے اور جب دکشن کو سر کر کے سویں گے تو ہمارا موں اتر کو جائے گا ہمارا ہے بھگوان شیف کا کالا ہے سائنس کا اتا ہے کہ پرثوی کے اتر درو دکشن درو ہے پرثوی کے ایسی پتا ہے تیرا سر سیم تیرا چہرہ ساڑا تیش ڈگری کنس پر ہے یہ تھوڑی سے چوٹیا ناپلے اور پانی پرکار لے کر گے تمہیں ناپلے رہا تمہیں ناپلے رہا میں بھی ناپلے جائے یہ تھوڑی سے چوٹیا نبی پنی ہے ایسے ترچی جکھی ہوئی ہے یہ چوٹیاں یہ تھوڑی ہے ساڑی چھا سر لگ دیا کون بناتی ہے تو یہ جو چنبے کے مینگنٹ پاور ہے اتر سے نورت سے ساو تک ہم جب سر اتر کی طرف کریں گے تو یہ نورت ہے اور نورت ہے نورت کو نورت دھکا مارے گا تمہارے ڈیماغ میں تمہارے ہارڈ میں ڈس پروجن ہوگا اور بیلنس بکاڑے گا اس لئے سائنس میں کہتا ہے کہ اتر کی اور سر مت کرو اور ہمارے ساس بھی کہتا ہے در دکھن کی طرح یم کا واس ہے ان کے طرح ڈسٹی پڑتے وردتے ہی کہنے کا فرق ہے ایک چیز ایک ہی ہے آج ہمارے پاڑ یوگ کی بیدیا تھی گائب ہو چکی ہے اب تو جو کھوڑا سا کوئی چوہ تھا وہ دکان میں گیا اس کو ایک حالدی کنکر مل گیا مولا ہم پنساری ہو گیا ہے حالدی مل جانے سے پنساری بن گیا پیٹی سکول میں کبھی کیا ہوگا پڑا ہوگا اسکول اسی کو یوگ کہہ رہے ہیں یوگ کیا ہے نگوان کرسن کے پاس تھا انجین گئے تھے سمدھپنی رسی کے پاس سیکھنے کے لئے ایک ہی سمیہ میں سولہ ہجار آٹھ سو آٹھ رہانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں الگ الگ روکی یوگ سے انیک روپ بن سکتے ہیں یوگ ہنمان جی کے پاس تھا جب لنکا میں گشے ہیں تو مچھر کا روپ بنایا ہے مچھر کے سماان جب سیتا کے پاس چھوٹے سے بن کر تو پوچھا کہ تیرے جیسے ہی ہیں سب کہ ہاں پھر تو سلنکا پہ بھیجے پانا اسمبو ہے تو ہنمان نے پہاڑ کا جیسا روپ دکھا ہے ہمالے جیسا سرجوین کرنا اپنے پران کو نکال کے مردے میں ڈال دینا اس کو پرکایا پر ویس کہتے ہیں جو آج ہے ہی نہیں ڈوبتو ہو گئی جو جانتا اس دیکھ کسی کو پتاتا موسیقی 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 موسیقی